حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قیدوں میں سوئے ہوئے تھے اب یہ روایت تو مخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے میرے قیدوں میں آرام فرما رہے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد دھر کے باہر تشریف کے گئے مجھے یہ لگا کہ آج کی رات تو میری باری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری کے دن کس ازواج متحرات کے گھر میں چلے گئے میں یہ تحصیقات کرنے کے لئے فوراں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بقی کے قبرستان میں پہنچے کونسے قبرستان میں پہنچے بھائی جنت البقی کا جو قبرستان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کے سارے مرہومین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی اور میں جب پیچھے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری آہاٹ کو سن لیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا دکا آگے عائشہ جانتی ہو یہ کون دی رات ہے انہوں نے فرمایا کہ نئی معلوم کہا کہ یہ شبہ برات ہے آپ نے فرمایا یہ لیلت البرات یعنی گناہوں سے برات کی رات ہے آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ میری عمت کے گنے داروں کے گناہوں کو آج کی رات میں ایسے معاف فرماتے ہیں چاہے کسی کے گناہ بنو قلب کے بطریوں کے بالوں کے برابر کیوں نہ ہو کتنے گناہ ہوں گے اللہ نے فرمایا اللہ معاف کر دیں گے فرمایا مذر شے آدمیوں کے علاوہ کتنے آدمیوں کے علاوہ بھائی شے آدمیوں کی مقفرت نہیں ہوگی بغیر توبہ کے اور شے آدمیوں کے گناہوں کو معاف میں ہی کیا گائیں گا بغیر توبہ کے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مشرک نمبر دو پہ شراب خور نمبر تین پہ مواب کانا فرمان نمبر چار پہ زینہ کار نمبر پانچ پہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا اور نمبر چھے پہ فرمایا چغل سوری کرنے والا یہ چھے آدمیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت نہیں ہوں گی ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری امت کے گناہوں کو آئیتے ماب کر دیں گے چاہے ان کے گناہ ملو کلب کے بکریوں کے ریوڑوں کے پالوں کے برابر